اے میں جتنے پیسے کمانا ہوا میں رکشے تھی پٹرول ہی پوانا ہوا میں قرائے تا رہنا ہوا تا میرا پندنہ زار کا بیلہ آگیا ہے ان دو سو میں اسے چون میں بیل دیاں بچے دیاں فیساں ادا کراں ایدھے بچ ٹیل پوانا میں کار کے لے کر جاؤں ہاں ان دو سو پٹرول ڈلانے آئے ہیں ابھی رات کو حکیمت اور تھی صبح آئے ہیں ایدھر حکیمت اور بنی ہوئی ہے سب کا حکومتوں کی طرح نگران حکومت بھی عوام کو ریلیف دینے کی بجائے عوام کو تکلیف دے رہی ہے نگران حکومت نے مہنگائی سے بحال عوام پر پیٹرول بام گراتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے نگران حکومت کی جانب سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کے ہوش اڑا دیئے ہیں پیٹرول کی فی لٹر قیمت میں چھبیس رپے دو پیسے کے اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت تین سو بتیس رپے تک پہنچ چکی ہے جبکہ ڈیزل کی فی لٹر قیمت میں ستنا رپے چونتیس پیسے کا اضافہ ہونے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت تین سو انتیس رپے اٹھارہ پیسے پر جا پہنچی ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اے میں رکشہ کسے تا چلا رہے ہیں قرائے ترین ہوا آئے دی آڑے پیٹرول مہنگا ہو رہے ہیں بہت پرشانی بنی ہوئی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام نل کے ہو رہے ہیں تک کے ہوئے گا اے میں جتنے پیسے کمانا ہوا میں رکشہ تیس پیٹرول ہی پوانا ہوا میں آئے دی آڑے میں رکشہ پینچر ہوئی ہوندہ ہے میں آئے دی آڑے کسے کو دارے پیسے مانگو نہیں کوئی دیندہ پیسے دارے پیٹرول دلانے آئے ابھی رات کو قیمت اور تھی صبح آئے ہیں آئے در قیمت اور بنی ہوئی ہے اس لئے براہ مہربانی گورمنٹ کو غریب وام کے لئے ٹرانسپورٹی کے لئے سوچنا چاہیے یہ قیمتیں واپس اپنی جہاں آنی چاہیے غریب اپنا مزدوری کار کے پیٹ پا لے اور یہ در تیل ڈلائے یہ بہت ظلم ہو رہا ہے غریب کے وام کے ساتھ جتنے میرے بھائی ہیں ٹرانسپورٹی ان کے ساتھ گورمنٹ کو چاہیے میربانی کی جائے